ہائے بدعات کو کان بہرے ہو گئے اور دل بند ہو جانے کو ہیں آؤ تم کو سنائیں وہ نغمہ حیات بھی دل جس سے خاشیاں متصدیان ہونے کو ہیں یہ تمہاری بحثیں سنتے سنتے کہ مجھے بتائیے میں کون سی کتاب پڑھوں میں بار بار پوچھتا ہوں آپ مجھ سے کہتے ہیں آپ مجھ سے کہتے ہیں میں نے کتاب اللہ پڑھ لی ہے میں نے پڑھ لی ہے اللہ اللہ اس عذیتناک جملے کو مجھے نہ سناو کیا بوسیدہ ہو گئی ہے کیا سیر ہو گئے ہو کتاب اللہ پڑھنے سے کتاب اللہ پڑھنے کے بعد تم نے یہ نہیں مجھے آ کر بتایا استاد جی جب سے میں نے کتاب اللہ پڑھی ہے میں یہ یہ تھا میں اب یہ یہ نہیں ہوں میں یہ یہ اب نہیں ہوں اس کا کوئی ریزائلٹ آتا اس کا کوئی نتیجہ آتا ہمارے سامنے لیکن یہ بار بار متعلق کے لیے ہمیں کہنا کہ ہمیں کچھ کتاب دیجئے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کتاب اللہ کا کیا کریں گے آپ کے پاس چیک لسٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس اصل کسوٹی میزان اور ترازو نہیں ہے جس پہ آپ پرکیں کہ یہ عالم ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ اس کی کتاب ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کے عقائد درست ہیں یا نہیں ہیں اس کے نظریات صحیح ہیں یا نہیں ہیں یہ کتاب اللہ فیصلہ کرے گی شخصیات کا فیصلہ یہ اللہ کی کتاب کرے گی نظریات کا فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی آپ کے عقائد کا فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی آپ کی ثقافت کا فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی آپ کی تہذیب کا فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی آپ نیکوں میں ہیں یا بدوں میں ہیں یہ بھی فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی اور اسی دنیا میں کرے گی اور آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں یہ بھی کتاب اس دنیا کے در فیصلہ کرے گی اور آپ کہاں رہیں گے آخرت میں تو یہ بھی کتاب اللہ ہی فیصلہ کرتی ہے اور اسی دنیا میں کرتی ہے حشر کے دن تک نہیں ہے موقوف سزا حشر کے دن تک نہیں ہے چھٹی کلاس میں شیر پڑھا تھا استاج جی کی کتاب کی ڈائری سے دیکھا سکول میں عبد الرحمان خیل جی صاحب کی بہت سی کتابیں نوٹ کی میں نے کہا آپ کی ڈائری تو بڑی اچھی ہے تو اس میں سے میں نوٹ کر لوں تو استاج جی نے کہا کیوں نہیں تم اپنی ڈائری پر نوٹ کر لو ہم تو اس زمانے میں بھی ایسی چیزیں نوٹ کرتے تھے جب آپ پپڑ لے لے کے کھایا کرتے تھے ہاں غیر سنجیدہ زندگی جب آپ گزاریں گے تو پھر آپ یہ ہی کہیں گے مجھے تو حیرت ہو رہی ہے حشر کے دن پہ ہی موقوف نہیں ہے سزا جملہ دیکھیں ان کا کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہوگا کیونکہ اب حافظہ کام نہیں کرتا ہے تو حشر کے دن پہ ہی موقوف نہیں ہے سزا زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے اگلے جہان جا کر آپ کیا کہیں گے آدمی جو کرتا ہے آدمی جو کہتا ہے عمر بار وہ سدائیں پیچھا کرتی ہیں آدمی جو کرتا ہے اور آدمی جو کہتا ہے عمر بار وہ سدائیں پیچھا کرتی ہیں وہ سدائیں آپ کو چھوڑتی نہیں ہیں یہ کتاب اللہ ایک عالمی دین کے پاس سے حجاد بن یوسف نے اسے پوچھا ہم کو یہ تو ذرا بتاؤ کہ میں جنت میں ہوں یا جہنم میں بات تو بڑی لمبی چوڑی کی تھی اور کس دن وہ واقعہ پڑھ کر سناؤں گا بڑا لطف اٹھاؤ گے لیکن صرف لطف اٹھاؤ گے نصیحت نہیں لے کر جاؤ گے لطف اٹھانے میں و نصیحت لے کے جانے میں بڑا فرق ہے عالمی دین کے جاتے وقت مجھے یوں ہاتھ بلا کر بتاؤں کیا کریں گے بہت مزایا کسی بھائی آپ کے پاس بیٹھ کر انہا لیلہ و انہا لہ راجعون انہا لیلہ و انہا لہ راجعون انہا لیلہ و انہا لہ راجعون جاتے جاتے ایک خنجر رہ گیا تھا اور وہ بھی میرے کلب میں کھوب ہو گئے ہو میری مجلس سے اٹھو تو آخرت کے بارے میں پریشان ہو کر اٹھو بھائیو میری مجلس سے اٹھو تو پریشان ہو کر اٹھو میری مجلس سے اٹھو تو تم میت بن کر اٹھو میری مجلس سے اٹھو تقبر کا مردہ بن کر اٹھو میری میت مجلس سے اٹھو تو حشر کا مجرم بن کر اٹھو زندگی کے احتساب سے گزرو ذمہ داری کے احساس سے تم مر جاؤ تم میں میری مجلس میں ہارٹ اٹیک ہو جائے ذمہ داری کے احساس سے عالم دین کی پہچان یہ ہے کہ جب آدمی اس کے پاس بیٹھے تو اس عالم دین کے پاس جب وہ بیٹھے تو وہ سیوہ آخرت کے کچھ بھی نہ لے کر جائے یہ عالم دین کی پہچان ہے اور دنیا کی قدر اس کے علم کی وجہ سے دنیا کی قدر اس کی آنکھوں میں کیا ہو جائے بکری کی چھینک کے برابر ہو جائے علماء نے کیا لکھا ہے بکری کی چھینک کے برابر ارے بکری کی چھینک سمجھتے بکری رکھی نہیں تو چھینک کے آئے گی تم تو بکرا لا کر کے ایک دن پہلے رکھتے اس بیچارے کا نشر کر دیتے قربانی پر بکری کی چھینک کے آئے گی یہ جلید مغربی تہزیب کا کمال ہے تمہیں دنیا کی ہر اس فطری چیز سے دور کر دیا جس چیز کے اندر سے تمہیں کوئی بھی اللہ کی طرف کی دعوت یا تمہیں کوئی بھی ہدایت کا سمان ہو چکتا تھا پھول پودے پھل تمہاری زندگی سے گدر گئے کھیت کھلیان نکل گئے تمہارے ہاں سے اس کی جگہ پہ آرٹی فیشل روٹیاں آ گئیں اور تمہارے ہاں کے گھر کے کھانے وہ جو مرگ تم زبا پال کر کرتے تھے اس کی لذت اور تھی اب ایک حرام کا مرگ آیا ہے برائیلر اس کو میں بھی کھاتا ہوں تم بھی کھاتے ہو ہاں سب کچھ ہم کھا پی رہے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں کہ یہ آر کہاں سے ہے جا کہاں پہ رہا ہے تھیس نہ پیدا ہوں تو اور کیا پیدا ہوں جتنا فطر سے دور ہوگا اتنا تھیس ہوگا جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالی سے کھو اس کو معرفت کے لئے مشکل نہیں ہے معافی مشکل کیا مشکل ہے اس کو خدا کے لئے ہاں کیا مشکل ہے میرے پاس جو خرگوش رکھے ہوئے ہیں ان کی حرکتوں سے مجھے خدا یاد آتا ہے جو مرگ رکھے ہوئے ہیں میں دیکھتا ہوں اس مرگ کو اتنی اکل اور اتنی دانائی اور اتنی دانش اس قدر کیسے آئی میں دیکھتا ہوں اس کے مقابلے میں جس نے مرگ رکھا ہے مثلا میں اس کے اندر یہ اکل اور دانائی اور دانش نہیں ہے بلی کے اندر کیسے آئی جس کو میں پانی دودھ پلاتا ہوں یہ جو میری بتخ ہے اس کو کس نے تہرنا سکھا دیا ہے ابھی تو یہ اندر سے آئی ہے اس سے تو کسی سویمر سے ٹریننگ کورس نہیں کیا سیوی لائن سے یہ کیسے تہر رہی ہے کون اس کو بتا رہے جی جبلتیں ہیں کیا یہ جسے آپ کہتے ہیں اس کی فطرت اور جبلت ہے کیا اس پر موضوع گفتگو ہے کہ فطرت کیا ہے یہ ایک بڑا مزے کا موضوع ہے یورپ جس کو نیچر کہتا ہے ہم اس کو نیچر نہیں کہتے ہیں آپ نے ترجمہ کر لیا یہ ترجمہ غلط کیا ہے سر سید احمد خان نے تو غلط ترجمہ غلط مفہوم اپنایا تو آج تک سارے یہ تو فطری بات ہے یہ تو فطری بات ہے اس لئے غامدی کو بھی فطرت کا کچھ خیال نہیں آیا ٹھیک ہے اگر کسی صاحب کے پاس فون ہے تو اس کو چاہیے فون کو باہر لے جا کر سنیں ہمارے اصول کے خلاف ہے یہاں پر ہماری توجہ پڑتی ہے ایسے میں تو خفیف اشاروں سے پریشان ہو جاتا ہوں کجا کے کسی آدمی کی قیل نور کی باتوں میں شیطانی گھنٹیاں جب بجیں گی حرم شریف میں ہم نے دیکھا کہ لوگ زانی ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے زنا کی داستان ہمیں بتائی کہ ہم نے یہاں حرم میں زنا کیا ہے جب اس نے مجھے بتائی میری چیخیں نکل گئیں حرم میں میں بیت اللہ شریف سے باہر چلا گیا اسی وقت تواف قطع کر دیا میں نے عشقی داستان چل رہی تھی درمیان میں ایک داستان چل نکلی قطع کر دیا میں میں نے اللہ سے کہا دیکھئے یہ آپ کا حوصلہ ہے کہ ہر ایرے گہرے نرتو خیلے کو یہاں داخل کرتے ہیں میں تو اپنے گھر میں نہ کروں یہ تو آپ کے حوصلے ہیں اور رحمت ہے آپ کی برداشت ہے آپ کی ہم تو انسان ہو کر نہیں کر سکتے ہیں تو موضوع گفتگو کہاں ہم نے چھوڑا تھا کوئی صاحب حاضر ہوں یہاں پہ دماغی طور پر تو ہمیں بتا سکتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ absent minded ہیں ایک آدمی مجھے اشارتاں بتایا کہ میں نے آخری بات کہی کیا تھی حجاد بن یوسف کے بارے میں ہے تو گفتگو اصل میں ہو رہی تھی کہ نصیحت اور میں آپ کی تصیح کرنا چاہوں گا گفتگو ہو رہی تھی نصیحت اور لطف کے بارے میں عالم کے پاس سے آپ جب اٹھیں تو آپ نصیحت لے کر اٹھیں اگر آپ کو یوٹیوب پر کسی عالم دین کا کلپ دیکھ کر آخرت یاد آئی تو آپ نے علم حاصل کیا ہے اگر آپ اس کی پوسٹیں کر رہے ہیں اس پہ پھر حوالے مانگ رہے ہیں اس پہ گردہ گوم رہے ہیں اور پھر آپ اس پہ بیٹھ کے ڈسکیشنز کر رہے ہیں کہ فلان نے تو فلان کی خوب اڑائی فلان نے تو فلان کے ساتھ یہ کیا تو آپ نے فیس بک سے یا سوشل میڈیا سے آپ نے کوئی خیر نہیں برامت کیا ہے بلے ہی آپ تلاوت سنتے رہے ہیں بلے ہی آپ تلاوت سن رہے ہیں اگر بعد تلاوت دل کانپا نہیں اللہ نے فرمایا واجلت قلوب ہوں ان کے دل کانپتے ہیں ان کی یہ خالے خدا کے خوف سے جب ذکرِ الٰہی شروع ہوتا ہے ذکر سے مراد اللہ کی بات نہیں ذکر سے مراد اس قرآن کی ہے جس میں احتساب کا ذکر ہے خوفِ آخرت کا ذکر ہے خشر کے دن کا ذکر فرمایا ان کے دل کانپ جس کا کانپا ہو وہ ضرور سن لیں گاڑیوں میں لگا کر گھوم رہے ہیں گاڑیوں میں لگا کر گھوم رہے ہیں میں سنتا ہوں میں سنتا ہوں ارے بھائی یہ سننا کیا سننا جہاں آنکھیں کہیں اور دو چار ہو رہی ہیں اور سننا کہیں اور سے سنا جا رہا ہے درمیان میں فون آ جائے کسی کا تو وہ بھی سن لیتے ہیں اس کو روک کر اس کو روک کر اس کو اس کو روک کر اس کو ایک وقت میں بارگاہ الہی میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے سرسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا یہ دورنگی چھوٹ یکرنگ ہو جا عزیزوں اگر میری مجلس سے جاتے وقت آپ کو دنیا حکیر نہیں لگی اور آپ کا دل کانپا نہیں تو مجھ آلنگ کے بارے میں بھی جان رکھیے کہ میں بھی انہی میں شمار ہوتا ہوں جو دنیا کے اندر فقط دنیا چاہ رہے ہیں اور اس نے آپ کو یہ اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے تو حجاد بن یوسف نے جب ایک آد صاحب سے پوچھا کہ میاں مجھ کو بتاؤ کہ میں کہاں پر ہوں انہوں نے کہا یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے جو ابرار ہوں گے اِنَّ اِنَّ الَبْرَارَ لَفِي جَنَّتِن نَئِن وہ تو جنت میں ہوں گے اور جو غیرے ابرار برے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے اب تم خود ہی دیکھ لو تم ابرار ہو یا نہیں ہو آپ ہمیں بتائیے آپ ابرار ہیں میں ابھی کلم بھی لکھ دیتا ہوں کہ حجاد جنتی ہے مِنَ الَبْرَارَ ہیں آپ میں سے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے ادھر کوئی آدمی نہ کہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا پتہ نہیں کیا نہیں بنے گا یہ نہ کہہ یہ خدا کی کتاب الفرکان ہے فیصلہ کن ہے خدا کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ یہ فیصلہ نہ کرے یہ ایسی نہیں ہے یہ آپ کا جھوٹ ہے توہمت ہے کتاب خداوندی پر توہمت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رسول اللہ پر توہمت ہے نبی واضح کر کے گئے ہیں وَحَدَائِنَهُمْ نَجْدَائِنَ ہم نے تو دو راستے بنائے ہیں یہ رہا راستہ تمہارا اور یہ